ایک شخص مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہنے لگا ہے علی میں سفر پر جانا چاہتا ہوں مجھے سفر کرنے کا شوق ہے لیکن مجھے رستے کے جنگلی درندوں سے ڈر لگتا ہے اے علی میری مدد فرمائے ایک شخص مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہنے لگا ہے علی میں سفر پر جانا چاہتا ہوں مجھے سفر کرنے کا شوق ہے لیکن مجھے رستے کے جنگلی درندوں سے ڈر لگتا ہے اے علی میری مدد فرمائے مولا علی نے اپنی انگوٹھی اتار کر اس شخص کو دے دی فرمائے جب بھی تم سفر کو روانہ ہو میری یہ انگوٹھی اپنے ساتھ لے جانا تم پر جب بھی کوئی جنگلی درندہ حملہ ور ہو اس کی طرف میری یہ انگوٹھی کرنا اور ساتھ کہنا جیلی المرتضی کی انگوٹھی ہے جیلی المرتضی کی انگوٹھی ہے وہ شخص مولا علی کی انگوٹھی دے کر سفر پر روانہ ہو گیا جیسے ہی رستے میں اس پر جنگلی درندہ حملہ ور ہوا اس سے مولا علی کی انگوٹھی نکالی اس درندے کی طرف مولا علی کی انگوٹھی کی اور ساتھ کہا جیلی المرتضی کی انگوٹھی ہے جیلی المرتضی کی انگوٹھی ہے وہ درندہ بولا جلی کی انگوٹھی دے کر بھاگ گیا بھئی میں کہتا ہوں کل مولا علی کی انگوٹھی دے کر درندے بھاگتے تھے آج مولا علی کا ذکر سن کر درندے بھاگتے ہیں جس علی کی انگوٹھی نیکر سفر پر ربانہ ہو گیا جیسے ہی جنگلی درندہ اس پر ملاور ہوا اس نے مولا علی کی انگوٹھی نکالی درندہ کی طرف مولا علی کی انگوٹھی کی اور ساتھ کہا یہ لیو المرتضی کی انگوٹھی ہے یہ لیو المرتضی کی انگوٹھی ہے بھئی میرا دوستو میں کہتا ہوں جس علی کی انگوٹھی مشکل کشا ہو سکتی ہے وہ علی خود بھی مشکل کشا ہو سکتا ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سوالی جس کے در کا ہر ولی ہے سوالی جس کے در کا ہر ولی ہے وہ علی ہے وہ علی ہے وہ علی ہے